السلام علیکم امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں بات کرتے ہیں کہ فنلینڈ آنے کے بینفٹس کیا ہیں اس ٹاپک کو ہم سٹڈی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھتے ہیں اور ویزا کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بات کریں گے کہ جب آپ فنلینڈ میں آتے ہیں تو سٹڈی کے حوالے سے آپ کے پاس کیا بینفٹس ہوتے ہیں اور ویزا کے پوائنٹ آف ویو سے ایسے کیا بینفٹس ہیں جو آپ کو فنلینڈ آ کے ملتے ہیں موسیقی تو اس ٹاپک پر ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ انفرمیشن کے ساتھ ساتھ سٹوڈنٹس کو موٹیویٹ بھی کیا جائے خاص طور پر وہ سٹوڈنٹس جو ہائیر ایڈوکیشن کے لیے مختلف کنٹریز کو کنسیڈر کر رہے ہیں تو ان کو فنلینڈ کے حوالے سے بھی گائیڈ کیا جائے تاکہ اگر وہ انٹرسٹڈ ہیں اور ان کو ریلیونٹ پروگرامز یہاں پہ ملتے ہیں تو وہ آسانی سے اپلائے کر سکیں اور انہیں پتا ہو کہ سارا پروسیجر اور جو بینیفٹس بیسیکلی ان کو یہاں پہ آکے مل سکتے ہیں وہ کیا ہیں تو اس ویڈیو میں جیسے میں نے بتایا ہم دو کیٹگریز سے حوالے سے اس کو دیکھتے ہیں کہ سٹوڈی کے حوالے سے کیا بینیفٹس ہیں اور جب آپ کو سٹوڈنٹ ریزنس پرمیٹ ملتا ہے فنلینڈ کا تو اس کے کیا فائدے ہیں آپ کے لیے تو سب سے پہلا جو بینیفٹ فنلینڈ میں سٹوڈی کے لیے اپلائے کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ بہت سارے انگلیش لینگویج میں پروگرامز آویلیبل ہیں جو کہ بیچلرز ڈگری میں بھی ہیں ماسٹرز ڈگری میں بھی ہیں اور ایون پی ایش ڈی کے لیے بھی اگر آپ فنلینڈ میں آنا چاہتے ہیں تو انگلیش لینگویج میں بہت سارے پروگرامز آویلیبل ہیں اس کے علاوہ کچھ کیٹگریز اور کچھ پروگرامز وکیشنل پروگرامز سے انڈر بھی آتے ہیں تو اگر آپ کوئی وکیشنل ٹریننگ کرنا چاہتے ہیں جو کہ نارملی تین سال کی ہوتی ہے تو آپ اس کے لیے بھی فنلینڈ آ سکتے ہیں اور وہ پروگرامز بھی انگلیش لینگویج میں آویلیبل ہیں اس کے علاوہ فنلینڈ کا جو ایڈوکیشن سسٹم ہے یہ ون آف تا بیسٹ ایڈوکیشن سسٹم مانا جاتا ہے پوری دنیا میں تو ایک ایسی جگہ سے تعلیم حاصل کرنا جن کا ایڈوکیشن سسٹم پوری دنیا میں ون آف تا بیسٹ مانا جاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے فنلینڈ میں سٹڈی کے لیے اپلائے کرنے کے لیے اور ایڈوکیشن سسٹم کو ہی اگر ہم تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں دیکھیں تو یہاں کا جو لرننگ انوائرمنٹ ہے وہ بھی کافی ایزی مانا جاتا ہے اگر ہم ایشن کنٹری سے اس کو کمپیر کریں فر ایکزمپل اگر میں سپیسیفکلی پاکستان سے کمپیر کروں تو یہاں کا جو اوورال ایڈوکیشن سسٹم ہے وہ آسان کیا گیا ہے سٹوڈنٹ کے لیے مشکل نہیں کیا گیا فر ایکزمپل اگر آپ ایک کورس پاس نہیں کر پاتے تو آپ کے پاس سٹل تین چانسز ہیں اس کورس کو پاس کرنے کے لیے اور اگر ہم اس کو کمپیر کریں پاکستان کے ساتھ تو وہاں پہ بہت ڈیفکلٹ ہو جاتا ہے آپ کے لیے کہ آپ کورس کو پہلی اٹیمٹ میں ہی پاس آپ کو نورملی کرنا پڑتا ہے ورنہ آپ کے ٹرانسکرپ کے اوپر یہ منشن ہو جاتا ہے کہ آپ نے یہ کورس ریپیٹ کیا ہے یا آپ فرس ٹائم فیل تھے آپ نے سیکنڈ ٹائم یا سیکنڈ اٹیمٹ میں اس کو کلیر کیا ہے اور جو سیکنڈ اور تھرڈ اٹیمٹ کی میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں اس کے لیے آپ کو کوئی ایکسٹرا فی بھی پہ نہیں کرنی پڑتی اگر آپ نے کوئی سیکنڈ یا تھرڈ اٹیمٹ میں اس ایکزم کو پاس کیا ہے اور اوورال جو لرننگ انوائرمنٹ ہے یہاں پہ سکولز میں اور یونیورسٹیز میں وہ انیلیٹیکل تھنکنگ کو اور کریٹیوٹی کو بہت پروموٹ کرتا ہے اور بہت سارے جو ایکزمز ہیں یہاں پہ وہ اوپن بوک ایکزم ہوتے ہیں جس سے بیسیکلی آپ کا جو اوورال نالج ہے ایک کورس کو لے کے یا ایک پروگرام کو لے کے وہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے تو اس سے بہت سارے فائدے ہیں جیسے اگر آپ لیکچرز ساتھ ساتھ لے رہے ہیں اور تیار کر رہے ہیں تو آپ کو ان دی انڈ اتنی پرابلم نہیں ہوگی ایکزم کی تیاری کرنے کے لیے اور اگر ہم اس کا اوپوزٹ دیکھیں جس میں آپ کو بہت زیادہ کورس وقت پروائیڈ کر دیا جائے اور آپ کو کہا جائے کہ اب آپ نے اس میں سے ایکزم کی تیاری کرنی ہے تو وہ آپ کے لیے ایکزم کی تیاری کرنی ہے تو اس وجہ سے یہاں کا جو لرننگ انوائرمنٹ ہے یہ کافی فلیکسبل ہے آسان ہے اگر میں اس کو کمپیر کروں فر ایکزمپل پاکستان کے ساتھ یہ جو لرننگ انوائرمنٹ ہے یہ آپ کی انیلیٹیکل تھنکنگ کی جو سکل ہے اس کو کافی شارپ کرتا ہے جو کہ آج کل کے ورکنگ انوائرمنٹ میں بہت امپورٹنٹ سکل ہے اور یہاں پہ جو سٹوڈنٹ لائف ہے وہ بھی کافی اچھی ہے خاص طور پہ فنلنڈ کے جو بڑے شہر ہیں جس میں ہیلسنکی ہے ایسپو ہے وانتا ہے تمپرے ہے اور ترکو ہے خاص طور پہ ان سٹوڈنٹ لائف ہے وہ کافی اچھی ہے کیونکہ انٹرنیشنل سٹوڈنٹ خاص طور پہ ان سٹوڈنٹ کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو اپنی لوکل کمیونٹیز بھی مل جائیں گی جن میں پاکستانی، انڈیان، بنگلہ دیشی یا جو باقی ایشن کمیونٹیز ہیں وہ یہاں پہ اچھی خاصی ہیں خاص طور پہ ان سٹوڈنٹ میں جن کا میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے بٹ اوور آل سٹوڈنٹ کی یہاں پہ ڈیفرنٹ ارگنیزیشنز ہیں جو کہ یونیورسٹیز میں ریجسٹرڈ ہیں آپ ان کے ساتھ آکے ڈیفرنٹ ایکٹیویٹیز سر سکتے ہیں آپ ان کمیونٹیز میں اپنے آپ کو ریجسٹر کر سکتے ہیں اور ان کے فریقوینٹ پروگرام چل رہے ہوتے ہیں ایوری ایدھر ویک، ایوری ایدھر منت کوئی نہ کوئی پروگرام ان کمیونٹیز سے چل رہا ہوتا ہے تو آپ اپنے آپ کو بیزی رکھنے کے لیے جو کہ آپ کے سٹوڈی کے علاوہ ایکٹیویٹیز ہیں آپ سوشلائز ہو سکتے ہیں ان کمیونٹیز سے تھرہو تو اوور آل اگر بات کی جائے فنلینڈ میں جو سٹوڈنٹ کی لائف ہے وہ بھی بہت اچھی ہے اس کے علاوہ ایزا سٹوڈنٹ آپ کے پاس ریسرچ کی اپورجنیٹیز اویلبل ہیں یونیورسٹی میں اگر آپ ماسٹرز ڈگری کے لیے فنلینڈ آ رہے ہیں تو آپ کے پاس یونیورسٹی میں اپنے پروفیسر کے ساتھ ریسرچ کی اوپورجنیٹیز اویلبل ہیں آپ اپنے پروفیسر کو اپروچ کر سکتے ہیں اپنے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتا سکتے ہیں اور اگر آپ نے کوئی پریویس ریسرچ کی ہے آپ اس کا ریفرنس دے کے اپنے پروفیسر سے بات کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو ریسرچ اوپورجنیٹی کی طرف لیڈ کر سکتی ہے تو اس طرح کی ڈیفرنٹ اوپورجنیٹیز ہیں جو آپ کے پاس دیورنگ یورسٹیڈیز اویلبل ہوتی ہیں جس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں دیورنگ یورسٹیڈیز اور آفٹر گریجویشن بھی یہاں پہ جو پرسنٹیج ہے جوب کی وہ کافی اچھی ہے خاص طور پر اگر آپ ٹیکنیکل ڈگری کرتے ہیں یا آپ کی ڈگری انفرمیشن ٹیکنالوجی سے یا انجینئرنگ سے ریلیٹیڈ ہے تو کافی چانسز ہیں کہ دیورنگ یورسٹیڈیز ہی آپ کو جوب مل جائے گی بٹ نورملی جب آپ اپنی ڈگری کمپلیٹ کریں گے یا اپنا تیسس کمپلیٹ کریں گے تو کافی چانسز ہیں کہ آپ کو یہاں پہ جوب بھی مل جائے گی تو یہ کچھ بینیفٹس تھے جو کہ سٹیڈی اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جوب سے ریلیٹیڈ بینیفٹس تھے اب ہم بات کرتے ہیں کہ فنلینڈ کے ریزیڈنس پرمیٹ کے آپ کو کیا بینیفٹس ہیں کہ جب آپ یہاں پہ آ جاتے ہیں تو جو آپ کو سٹوڈنٹ ریزیڈنس پرمیٹ ملا ہوا ہوتا ہے تو اس ریزیڈنس پرمیٹ کے کیا بینیفٹس ہیں تو سب سے پہلے جب آپ کو فنلینڈ کا سٹوڈنٹ ریزیڈنس پرمیٹ ملتا ہے اور آپ فنلینڈ آ جاتے ہیں تو آپ فنلینڈ کے ایک لیگل ریزیڈنٹ بن جاتے ہیں جو کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ فنلینڈ میں لیگلی رہ سکتے ہیں اس سے علاوہ آپ کو ایڈوکیشن کی ایکسیس بھی ملتی ہے ایزا سٹوڈنٹ آپ فنلینڈ کی کسی بھی یونیورسٹی سے کوئی بھی کورس آپ کرنا چاہیں تو آپ فری میں وہ کورس کر سکتے ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑا فائدہ ہے سٹوڈنٹ ریزڈنس پرمیٹ کا اور یہاں پہ لیگلی ریزائیڈ کرنے کا کہ اگر آپ کوئی بھی کورس کسی بھی یونیورسٹی کا پڑھنا چاہتے ہیں فنلینڈ میں تو آپ فری میں وہ کورس پڑھ سکتے ہیں علاوہ فنلینڈ میں جب آپ سٹوڈنٹ ریزڈنس پرمیٹ پہ رہتے ہیں تو آپ کو پارٹ ٹائم جوب بھی علاؤ ہے یہاں پہ جو کہ 30 آورز پر ویک ہے اور اس کے علاوہ جو یہاں پہ سمر اور ونٹر بریک آتی ہے اس میں آپ یہاں پہ فل ٹائم جوب کر سکتے ہیں اس میں آپ پہ کوئی لیمٹ نہیں ہے کہ آپ نے 30 آورز پر ویک کام کرنا ہے تو یہ بھی دو بہت بڑے بینیفٹس ہیں فنلینڈ میں جو آپ سٹوڈنٹ ریزڈنس پرمیٹ پہ رہتے ہیں تو آپ پارٹ ٹائم جوب بھی کر سکتے ہیں جو کہ 30 آورز پر ویک ہے اور جب یہاں پہ ونٹر بریک اور سمر بریک آتی ہے تو اس میں آپ فل ٹائم جوب کر سکتے ہیں کے علاوہ پبلک ہیلتھ کیر فسیلیٹی ہے مطلب یہ ہے کہ جب آپ یہاں پہ سٹوڈنٹ ریزڈنس پرمیٹ پہ رہتے ہیں تو آپ جو پبلک ہیلتھ کیر ہے وہ بھی آپ کے لیے اویلیبل ہے آپ اس کو بھی ایکسیس کر سکتے ہیں اگر آپ نے ڈاکٹر کے پاس جا کے چیک اپ کروانا ہے یا کوئی ٹیسٹ اگرہ کروانے ہیں تو جو پبلک ہیلتھ کیر ہے وہ آپ کے ایکسیس میں ہے آپ یوسر سکتے ہیں ایزا سٹوڈنٹ تو یہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے فنلینڈ میں سٹڈی کے لیے اپلائے کرنے کا کہ آپ کے پاس یہ اوپشن اویلبل ہے کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ یہاں پہ موو کر سکتے ہیں ایون دو کہ آپ ایزا سٹوڈنٹ آ رہے ہیں بڑک آپ اپنی وائف کو یا اپنے ہزبنڈ کو اور اپنے بچوں کو بھی اپنے ساتھ یہاں پہ لے کے آ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ایک بہت بڑا بینیفٹ ہے فنلینڈ کے ریزڈنس پرمیٹ کا وہ یہ ہے کہ آپ کو ساری شنجن سٹیٹس میں ویزا فری ٹریول علاو ہوتا ہے مطلب اگر آپ کسی اور شنجن کنٹری میں ویزٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے لیے ویزے کی ضرورت نہیں ہے جو فنلینڈ کا بیسیکلی ریزڈنس پرمیٹ ہے اس کی بیس پر آپ ٹوینٹی سیون جو شنجن سٹیٹس ہیں اس میں آپ ویزا فری ٹریول کر سکتے ہیں آپ نے جس ٹکٹ بک کرنی ہے اور آپ اس کنٹری کا ویزٹ کر سکتے ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑا بینیفٹ ہے جو کہ آپ کو فنلینڈ کے ریزڈنس پرمیٹ پر ملتا ہے کہ آپ کو ساری شنجن سٹیٹس میں ویزا ٹریول علاو ہوتا ہے تو یہ کچھ بینیفٹس تھے جو سٹیڈی کے پوائنٹ اف ویو سے تھے اور فنلینڈ کے ریزڈنس پرمیٹ کے پوائنٹ اف ویو سے تھے اس ویڈیو کو برانے کا مقصد یہ ہی تھا کہ فنلینڈ کے حوالے سے جو انفرمیشن ہے وہ تو سٹیڈنس کو دی جائے بٹ اس سے علاوہ جو یہاں پہ بینیفٹس بھی اویلبل ہیں سٹیڈنس کے لیے اس کے بارے میں بھی بات کی جائے تاکہ اگر لوگ کچھ کمپیرزن کرنا چاہتے ہیں ڈیفرنٹ کنٹریز سے ساتھ تو ان کے پاس فنلینڈ کے حوالے سے بھی انفرمیشن ہو کہ یہاں پہ کون سے بینیفٹس ان کے پاس اویلبل ہیں تو آئی ہوپ اس ویڈیو سے آپ کو یہ انفرمیشن مل گئی ہوگی کہ یہاں پہ کیا بینیفٹس ان سٹیڈنٹ کے سٹیڈی کے پوائنٹ آف یو سے اور ریجنس پومیٹ کے پوائنٹ آف یو سے تو انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں مزید فنلینڈ کی انفرمیشن کے حوالے سے اللہ حافظ